موسیقی گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے انتظامات سے وہ خوش ہیں سر یہاں پہ جتنے بھی انتظامات ہیں انتظامیاں کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ بلکل بہتر ہیں لگے شکر ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو بیپس پارٹی کے عدداران ہیں یوسری کے صدر ہیں دوسری عدداران ہیں منارٹیز کے ہمارے پنجاب کے صدر امرانٹ والساب بیٹھے ہوئے ہیں سینئر لیل صدر نصیم سوترا بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہاں ہمارے سابق ہیں میں نے جیوہ صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس آریے میں پارٹی بڑی مترک ہے بول بڑا مترک ہے بول بڑا جوز جزبہ ہے ووٹرز میں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے شکر ہے پرامن طور پر بولنگ چل رہی منارٹی کے جتنے بھی یہاں پہ عدداران بیٹھے ہوئے ہیں اور جو منارٹی کے تعاون سے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں ہمارے امران جو ہے وہ ہمارا یہاں کا پرائیڈنٹ ہے اور امران پال تو یہاں پہ بہت اچھا منارٹیز کے بہن بھائی جتنے بھی ہیں مسیح برادری وہ بلاول بوٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ بلاول بوٹو ان کے بوٹوں سے وزیراعظم پاکستان بنیں گے اور یہاں ہلکہ ایک سو ستائی میں کامیاب ہوں گے ناظرین اپنا کینیڈا سے ندیم بھڑی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کا سپیشل پاکستان پیپس پارٹی کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں اور بلاول صاحب کی یہاں پہ کمپین بھی کر رہے ہیں اور آئیے یہاں سے بھی گھتوکو کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے یہاں پہ پاکستان پیپس پارٹی کو جتانے کے لیے جی سر آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کو یہاں پہ منورٹی کے حوالے سے آپ نے کتنی میند کی ہے جی ہم نے دور ٹو دور جا کے کمپین کی ہے ہمارے جو نوجوان ہیں کافی انہوں تھریک ہیں اور انہوں نے دور ٹو دور جا کے کمپین کر کے یہ ساتھی ہمارا آفیس ہے پیکروڑ پہ اور انشاءاللہ ہم شام تک آپ کو رزلٹ آ جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی ہی منورٹی کے لیے ایک بہتر پارٹی ہے جی منورٹیز کے لیے سب سے بہتر پارٹی پاکستان پیپس پارٹی ہے جو قانون ساتھی کرتی ہے اور انسانی حقوق کے یقصہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے مزر صاحب کیسا جاہا ہے مہول یہاں کا دیکھیں ہمارا تو الیکشن بہت اچھا ہے ہمیں جو problem disturbance ہو رہی ہے یہ جو آج موبائل فون کی service اور internet بند کیا گیا اسے پولنگ stations کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس پہ ظاہری بات ہے جس کسی نے بھی یہ معاملہ کیا ہے جس کے کہنے پہ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی اور وہ وجہ آپ کو شام کو نظر آ جائے گی کیونکہ یہ جینور الیکشن ہو تو بلاول بٹو زرداری صاحب اس حلقے سے جیتیں گے انشاءاللہ آمر جیوہ صاحب تو آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پالنگ کے کیا حالات ہیں جی سر آپ مطمئن ہیں یہاں پہ جتنے بھی پالنگ ہو رہی ہیں جی جی پاکستان پیپلز پارٹی کے آئے ہیں یہ جو بہار کالونی کا اندھیا ہے وہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ امران اٹھوالسواب جو پیپی کے منورٹی ونکر پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں اور انتھری نویز صاحب جو ایم پی ایسیند ہیں ہمارے صاحب کا تو یہاں پہ جو کرشن کمیونٹی کے ووٹرز کا مورال بلاند ہے اور یہ سارے کمیٹڈ ہیں کہ وہ بلاور ووٹو ذرداری کو وہ آج ووٹ کاس کر کے کامیاب کریں گے اور پرائیم منسٹر بنائیں گے آمر جیوہ صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے یہاں پہ کوئی پرابلم یا کوئی ایشو ہے سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے جو نیٹ ورک کی جو جو فیسیلیٹی ہے وہ لوگوں کو اپنے جو آئی ڈی کار اور ووٹر لسٹ وہ لوکیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے اور چیر بن صاحب نے بھی آج مطالبہ کیا کہ جو نیٹ ورک سروس اس کو بہال کیا جائے ایک تو وہ نہیں ہے دوسرا جو ہمارے ہی پارٹی ورکر ہیں ایڈ ون سوترا ان کو ووٹ نہیں کاس کرنے دیا گیا اس کی کیا وجہ پتہ نہیں ہے وہاں کے پولنگ سٹیشل ایکشن کمیشن کو ایکچن لینا چاہیے کہ اس کو کیوں نہیں کاس کروان دوسری پارٹی نے سرٹ کیا ان کو وہ یہاں پہ آئے ہیں ووٹ کاس کرنے کدھر ہیں وہ تو ان کو اپنے گھار پر چلے گئے اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں نہیں ہے سب سے بڑا ایشو نیٹ ورک کا ہے کہ نیٹ ورک کو فوری طور پر بحال کیا جائے دیکھیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے یہاں جتنا بھی ہمارا ریلیٹرڈ ایریا یو سی دو سو چھبیس میں ہم کھڑے ہیں اور یو سی دو سو چھبیس میں جو مجارٹی ووٹ ہے وہ کرسچن کمیونٹی کا ہے گزشتہ جب زمنی انتخاب ہوا تھا تو یو سی دو سو چھبیس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سارے بوت چودہ کے چودہ بوت اکثریت سے جیتے تھے اور آج ہم بالکل پور امید ہیں چیرمن بلاول بھٹو صاحب اور ان کے جو نیچے ایم پی ہے فیصل میر صاحب کی یہ پی پی ہے یہ ہم خداوند کے فضل سے پوری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے اور نہ صرف ہم یہ حلقہ جیت رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتے گی اور چیرمن بلاول بھٹو صاحب اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے میں ساتھ موجود ہیں انتھونی نوی صاحب جو کہ صاحب کا سندھ سمجھ بھی رہ چکے ہیں اور وہ سپیشل یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو کے لیے آئے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں سر آپ یہاں پہ پولنگ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ کو کیسا محول لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بلکل پولنگ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے بہت شکریہ جی یہاں پہ پولنگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ چونکہ بہار کالونی کے علاقہ ہے یہاں اکثریت عبادی مسیحوں کی ہے اور مسیحوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان پیفرس پارٹی کو ایک سائبان کی طرح نہ صرف سمجھا ہے بلکہ ہمیشہ جو ہے پاکستان پیفرس پارٹی کی پولیسیوں کی وجہ سے اس کو بورٹ بھی کیا ہے اور جو مسلم لگ نون کی صاحب کا پولیسز رہی ہیں جو ان کے روئے رہے ہیں جو ان کا کردار رہا ہے ماضی میں اس کی بنام پر نہ صرف یہاں کے مسیح بلکہ اس حلقے کی لوگ جو ہے وہ جو صاحب کا جتنی بھی سیاسی جماعتوں نے یہاں سے الیکشن جیتا تھا ان سے سکت نابسندگی کا اظہار کرتے ہیں ہم نے الیکشن پروسس میں دیکھا ہے اور انشاءاللہ آج کا دن جو ہے یہ نہ صرف اس حلقے کے عوام کے لیے لاہور شہر کے لیے بلکہ پورے پنجاب سمجھ پورے پاکستان کے لیے ایک نئی جو ہے وہ نوید دے کر آئے گا پاکستان پیپرس پارٹی کینیڈا سے وائس پریجنٹ ہمارے ساتھ خالد گل صاحب یہ موجود ہیں آئیے ان سے بھی اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں خالد صاحب یہاں کا محول کیسا چل رہے ہیں پہلے تو آپ کا نیشن ٹی وی کا اور طاہر ویکی صاحب اور طارق پیارہ صاحب آپ کا کہ آپ اتنی ساری جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور یہاں میرا خیال ہے کہ ہر پولنگ بھوت پہ بھی جا رہے ہیں تمام جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن ان تمام جماعتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلس پارٹی کا جو بھوت ہیں وہاں پہ پر رہنک ہیں اور لوگوں کا چہرے اشاش وشاش ہیں اس لیے کہ لوگ جیت رہے ہیں بلاول بھٹو اس حلقے سے نا ایک سو ستائیس ایم این اے بن رہے ہیں اور مارے جی ایم پی ہیں یہاں پہ اس حلقے میں پی پی ایک سو ایک سٹھ بھی فیصل میر صاحب وہ مارے تمام لاکھ لوگ جو ہیں کیونکہ میں پورے پورے اس حلقے میں پاکستان پیپلس پارٹی زلفکار علی بدر کے ساتھ اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب آئے ہوئے ہیں انترین نوید صاحب سنسے اور نوید عمر جیوہ صاحب ایم این اے صاحب ہمارے ایک سپیشل ٹاسک ہے اس پہ اس ٹاسک کے مطابق ہم نے پورے حلقے کو ہم جہاں پہ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پل اوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو حکم کر رہے ہیں لوگوں کو موٹیویشن جو دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے کیونکہ اکثریت ہی آبادی جو ہے وہ اقلیتوں پہ مسیحیوں پہ میت ہے تو ان تمام میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کارہائے انجام دیئے ہوئے ہیں جو ہماری کوشش اور جہدہ ہمارے نظریات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین سازی یا قانون سازی کی ہوئی ہے آپ بھی یہاں کے انتظامیاں سے مطمئن ہیں یہاں کی انتظامیاں یہ ہمارے جو جتنے سرکاری سطح پہ جو انتظامیاں ہیں وہ اپنا جو کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے جیالے اور ہمارے پولنگ بوت پہ بیٹھے ہوئے کمپینر ہمارے اور پولی ایجنٹس برا وہ بڑے مضبوط ارادوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ کی بہترین قسم کی یہاں پہ ٹریننگ تربیت کی ہوئی ہے تا کہ وہ فارم فورٹی فائیو تک وہ اپنے اس میں رہے اور فارم فورٹی پائیو پہ دس خیت اس وقت کریں جب تاکہ ان کی گنتی سے تسالی ہو اور اگر کوئی ووٹ ہے تو ہم نے فارم جو ہے وہاں پہ چیلنج کرنے کے لیے سب کو پروائیڈ کر 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 رکھا ہوئے تا کہ ووٹ اگر کوئی ہمارا جالی ہمارے سامنے آتا ہے یہاں کو ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ وہ چیلنج کریں اس کے ساتھ دس روپے کا نوٹ لگائیں جو سرکاری فیز ہے تا کہ ہم بڑے بقاعدہ طور پہ آئین سازی یا قانون سازی کے تاک وہاں پہ چیلنج بھی کر سکیں اور اپنے ووٹوں کی رکھوالی بھی کر سکیں اور اپنی جیت کو یقین ہی بنا کر جی ہے ملکوں کا نعرہ بھی لگا سب آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی انتظامات ہیں نو لیگ بلکل مطمئن ہے لیکن کئی شکایات بھی آ رہی ہیں اس حوال سے آپ کیا کہیں گے نیٹورک کی بڑی پرابلپ ہے اس کو بہال نہیں کیا گیا اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جو دلوں کا کنیکشن ہے وہ تو نہیں نہیں کٹ سکتے ہیں دلوں کا کنیکشن کن کے ساتھ ہے امام کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے اس کو کو نہیں کٹ سکتے ہیں پاکستان مسلم نے ایک نون جیت کر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آواز بنے گی منورٹی کی منورٹی ہماری بیشاہ یہاں سے ایم پی بھی بارا منورٹی کا ہوتا ہے بیشاہ یہاں سے اللہ کی کوئی ملکہ جیتے گی اس وقت میں پاکستان مسلمی نون کے کیمپ میں آیا ہوں اور آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں کا محول کیسا ہے ان سے پوچھتے ہیں آپ کا نام جویز فرانسیز جویز فرانسیز صاحب یہاں کا محول کیسا ہے محول بہت اچھا ہے الیکشن کمیشن کے جو انتظامہ وہ بہت اچھے ہیں ووٹنگ سے ہی ہو رہی ہے بنورٹی روکو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ون ٹین پہ کرسٹین کمیونٹی ووٹ آ رہی ہے شہر کو ون ٹین ادھر ووٹ ہے جون صاحب آپ جیت کے مسلمین نون ان کو بنیادی حقوق دے گی بلکل لیں گے ہمیں آتا اپنا حقوق لیں آتا ناظرین اس وقت میں پی ٹی آئی کے اس رکشے کے پاس آیا ہوں جہاں پہ یہ لوگوں کو ان کی پرچییں بنا کے بھیج رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے کیمپ کیوں نہیں لگایا آپ رکشے میں بہتھ کے پی ٹی آئی کے جو و اللہ کے ووٹنگ پرچیوں سے زیادہ بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں لگایا کیمپو کھاڑ لیتے ہم اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں پرچییں ہر رکشے میں بیٹھے ہیں تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو اور پی ٹی آئی کے نشان بتا رہے ہیں لوگوں کو پی ٹی آئی کا منا کا کیا نشان ہے اور ایم پی آئی کا کیا نشان ہے خود سے ہم اپنی مدد کر رہے ہیں اور لوگوں بتا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم موبائل سے 83 صبح میسیج کر کے اور خود سے ہم ڈونڈ رہے ہیں کہ کس کا کیا حلق ہے اور کون سا پولنگ سٹیشن ہے تو باقی آپ کے لئے یہاں پر کام کر رہے ہیں باقی ساتھی کام نہیں ہے میرے ساتھ کافی لوگ ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں اور بھی رکشی ہیں رکشوں میں یہ سارا سارا رکشوں میں چل رہے ہیں لوگوں گھر سے لہا رہے ہیں آپ نے صبح کیمپ لگایا تھا کیمپ یہی تھا رکشے میں لگایا ہم نے نہیں صبح کیمپ یہاں پر لگایا تھا نہیں کیمپ نہیں تھا لگایا کیوں پیچھے سے کوئی ٹینٹ وگرہ لگائی نہیں کیونکہ یہاں پر جب آئے ہیں ہم پیپل پارٹی کا لگا تھا اور نونڈ لی کا لگا تھا بس کیمپ یہاں پر کیونکہ نے لگایا نہیں تو اکھار کیسے دیکھیں بس پہلے دو تین اکھاریں کسی جگہ پر اس میں ہم ساتھ پر نہیں لگا ناظرین یہ صاف شفاف الیکشن کا آپ مندر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو منورٹی کے جو بندے یہاں پہ ہلکا وان ٹو سیون میں پی ٹی اے کے ملک زیرے باز کو جو سپورٹر آ رہے ہیں ان کے جو ووٹر ہیں ان کو ووٹنگ لسٹ یہ بندہ رکشے میں بنا کے دے رہا ہے اور پرچی ان کو بنا کے دے رہا ہے ووٹنگ کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل دو سو چبی سے آزم گھرگی صاحب جو کہ پاکستان مسلمی نون کو سپورٹ کرتے ہیں تو آئیے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں سر یہاں کا محول کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حمداللہ محول ٹھیک ہے بلکل کوئی ٹینشن نہیں ہے پراپر لوگ آ رہے ہیں اپنے کیمپوں میں تو ووٹ کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہے محول کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں اللہ حمداللہ صبح سے لے کے ہمارے کیمپ کچا کچ بڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پی ایم ایل ثابت کرے گی کہ لاہور جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون کا گاڑا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ہلکا وان ٹو سیون بہار کلونی کوڑ لگ پت یہ کافی یہاں پہ کرسچینٹی کی تعداد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی کا زیادہ پلہ بھاری پیپرس پاریٹی کی طرف ہے یا نونلی کی طرف مسیحی قوم جو ہماری اپنے ہمارے صاحب کا جتنا بھی ریکار چاہے کر لے ہمیشہ یہاں سے مسلمی نون جو ون کر کے گئی ہے کبھی نہیں ہارے ہم لوگ یہاں سے اور مسیحی قوم اللہ کی میرے بانی سے وہ پاکستان مسلمی نون کے ساتھ ہے یو سی دو سو چھپیس کے صاحب کا چیئرمن چودری یوسر جوید مہنسہ موجود ہیں آئیے ان سے بھی گفتوکو کرتے ہیں چیئرمن صاحب کیسا چل رہا ہے الیکشن بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ ہمارا یہ مسیح لوگوں کا اور مسلم لوگوں کا گھڑ ہے یہاں سے ہمیں ہر پولنگ اسٹیشن جو اب اچھا ریزلٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ یو سی دو سو چھپیس میں ہمارا بہت اچھا ریزلٹ ہے پاکستان مسلم لیگ ہمارے نزدیک میع صاحب کا گھر ہے تو اس لیے ہمارا ریزلٹ بہت اچھا ہے کسی چیز کی یہاں کوئی مشکل پرابلم نظر آ رہا ہے ابھی تک تو کچھ نہیں ہے اگر کوئی ہوئی تو بس یہ تو پتہ نہیں کیا پیچھے صحیح ہے ہر کے لیے پرابلم آ رہی ہے ووٹ اچھا کاسٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں خلیل کامران صاحب جو کہ جنرل سیکٹری منورٹی پنجاب سینٹرل ونگ کے ہیں تو آئیے ان سے بھی گفتوکو کر دیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ کیسا محول ہے اور کرسچینٹی کے لوگ کی تدات یہاں زیادہ تر پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے یہاں الیکشنز میں کس قسم کی کوئی پرابلم ہے ان سے پوچھتے ہیں کامران صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وان ٹو سیون پر ایک پیشل دونوں ویڈیو بھی وائرل ہوئی بڑے عجیب سے سوالات بھی اٹھے تو ایک تو یہ اور دوسرے نوم پر یہ بتائیں کہ یہاں کی جو کرسچینٹی ہے کس کو پسند کر رہی ہے یہاں سے جو ہمارے مسیح لوگ ہیں ان ایک سو ستائیس میں ایک لاکھ پلس ووٹ ہے اور تمام کرسچن کمیونٹی کو میں پریزنٹ بھی کر رہا ہوں اور ان ایک سو ستائیس میں اکسریہ سے ہمارے چیرمن بلاول بٹوزداری صاحب جیتیں گے اس میں اہلے تشریف بھی مسلم بھی ہیں اور ہماری سب سے زیادہ کنٹیویشن کرسچن کمیونٹی کی ہے کیونکہ بلاول صاحب نے کہا کہ پرائم نیسٹر بھی ایک مسیح بن سکتا ہے اس حلقے کے لیے وہ بہت سارے معاملات ہم نے بتایا ہے میرے ساتھ انہوں نے ون ٹو ون ملاقات کر کے میں نے اپنے حلقے ان ایک سو ستائیس کا پورا ان کو بریفنگ دی اور انہوں نے میری ہر چیز کو نوڈ کیا اور انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تالہ جب وہ پرائم نیسٹر بنیں گے ان ایک سو ستائیس کے الیکشن سے جیت گئے تو ہمارے لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے جب بھی پاکستان پیول پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے وہ بھی اس قبرستان کے ایشو کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جیسے الیکشن ختم ہوں گے انشاءاللہ تالہ آپ کے قبرستان کا ایشو بھی اور تمام ان ایک سو ستائیس میں کافی سارے مسئلی قبرستانوں کے مسئلے مسائل ہیں گرین ٹاؤن ٹاؤنٹریپ میں بھی اور ہمارے باہر کنین میں بھی اور اسی طرح کرشن کمیونٹی بطرک ہو چکی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے چینج لے کے ہیں یہ چالی چالی سال سے جب بھی پاور میں آتے ہیں یہ نون لیک والے ہمارے چرچوں کو جلاتے ہیں ہمارے گروں کو جلاتے ہیں ہمارے مسئل لوگوں کو جلوں میں مروا دیتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہمیں موقع دیا جائے میرے چیئرمنٹ صاحب اور ہمارے پاکستان پیول پارٹی کے جتنے بھی کینیڈیٹ ہیں لاہور میں تیس سال کے ہے چودہ ایم میں نے آپ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان پیول پارٹی میں اتنا بھوم نہیں آیا جب اب آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سب جگہ جہاں بھی رہے ہیں اور میرا انشاءاللہ جب زلٹ آئے گا این ایک سوستائی کا لاہور کا بھی چودہ ہلکے تیس ایم پی اے کا اور سب سے زیادہ اکثریت پاکستان پیول پارٹی کے چیئرمن بلاور بٹرزداری اکثریت سے جیلے گا الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہیں آپ لوگ ان کے انتظامات سے خوش ہیں میں دیکھیں الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیٹ سروس ہے موبائل ہے جہاں سے منہ لوگوں کو نکالنا ہے کیسے رابطہ کریں ہمارے لوگ گھروں میں ہیں لوگوں کو بیج تو رہے ہیں پر موبائل سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ چل جاتا لوکیشن کا کس گھر میں ہے کہاں ہے کہاں ہمارا بوٹر ہے اس میں ہمیں پرابم بہت زیادہ آ رہی ہے یہ الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے یہ فوری نوٹس بھی لینا چاہیے اس کو بہال کرنا چاہیے کل وزیراعلا پنجاب نے بھی کہا تھا محسن نکوی صاحب نے کہا کہ کوئی سروس بند نہیں ہوگی نہ نیٹ ہوگا نہ موبائل ہوگا اور آج صبح سے سارا کچھ بند ہے اور اس طرح ووٹر بہت پریشان ہو رہا ہے جی بہت شکریہ